جی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب و طالبات آج کے لیکچر میں ہم آخری عقیدہ پانچویں عقیدہ عقیدہ آخرت اس ٹاپک میں جو پہلا لونگ کوئسٹن ہے وہ پڑھنے لگے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے عقیدہ کتب مکمل کیا اور اس میں ہم نے قرآن مجید کی خصوصیات پڑھی تھی آج کے لیکچر میں پانچویں عقیدہ عقیدہ آخرت میں جو پہلا لونگ ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اور پھر بالخصوص جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت جو کافر اور مشرک تھے انہوں نے اور آج کے دن تک جو اللہ کو نہیں مانتے وہ سارے لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اس بات کا کہ ہم نے مر جانا ہے مٹی میں مل جانا ہے یا جلا دیا جانا ہے یا بس اور بس یہی زندگی کا اختتام ہے اس کے بعد قبر میں کوئی فرشتے نہیں آتے قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا آخرت میں کوئی میزان نہیں لگنا کوئی پچاس ہزار سال کا دن نہیں ہونا اور کوئی کچھ آخرت میں نہیں ہونا لہٰذا وہ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آخرت میں آخرت کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آخرت کا کوئی وجود نہیں ہے اب ان کے اعتراض کیا ہیں اور پھر قرآن نے ان کے جواب کیا دیئے ہیں یہ دونوں بیٹے آج کا ہمارا کوئسن ہے کہ من کرین آخرت کے شبہات اعتراض کون کون سے کرتے ہیں اور پھر قرآن نے ان کے اعتراض کے کیا دیئے ہیں بیٹا مجھا بولیے جواب دی اور انڈ کنکلوین یہ نکالا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونا تو وہ فضول بات کرتے ہیں آخرت آنی ہے کیا آخرت پچاس ہزار سال کا دن بھی اور جو کرتوت ہم نے یہاں کیے ہیں ایک ایک بات کا جواب بھی ہم نے دینا تو کھاکا پارٹی جب آپ کو یہ لونگ آ جائے تو آپ نے اس کو کیسے اٹیمٹ کرنا ہے لکھ کر مگر آپ اس میں کیا لکھیں گے کیا چیزیں ہوں گی جہاں سے یہ ٹوپک شروع ہو رہا ہے کی دیا آخرت وہاں پر بیٹے پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے آخرت کا لغوی معنی اب میں اس کا پورا انصر آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں کیا کیا چیزیں لکھ رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ لکھتے جائیں لغوی معنی آخرت عربی زبان کا لفظ ہے اور آخرت کا معنی ہے بعد میں آنے والی چیز جی اونچا بولیے کیا بیٹے بعد میں آنے والی چیز اس کے اپوزٹ جو لفظ استعمال ہوتا ہے آخرت کے اپوزٹ وہ لفظ استعمال ہوتا ہے دنیا اور دنیا کا معنی ہوتا ہے قریب والی چیز بولو کیا معنی ہوتا ہے بیٹے ہمیں سواب ملا اب جنت کہاں ہے دنیا میں نہیں ہے کہاں ہے آخر وہ بعد میں ملے گی اور دنیا کی چیزیں ساری یہی ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں اس لیے دنیا کا معنی ہے قریب والی چیز اور آخرت کا معنی ہے بعد والی چیز سیکنڈ لائن پر لکھو آخرت کا استلاحی معنی آخرت کا استلاحی معنی جی میرے بیٹے بڑی توجہ سے بات کو آخرت کا استلاح ہے کیا مطلب آخرت بھئی اس بات پر یقین رکھنا کہ صرف یہی زندگی نہیں ہے بلکہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہم سب مر جائیں گے مرنے کے بعد قبر کی زندگی ہے آخرت کی زندگی ہے اچھے عمال پر جزا ملے گی اور برے عمال پر کہتا ہے اس سارے پروسس پر پکا یقین رکھنا بیٹے کیا کہلاتا ہے عقیدہ آخرت آخرت پکا یقین کتنا پکا وہ ذرا پہلا لیکچر یاد کریں کتنا پکا جس میں میں نے آپ کو عقیدے کا معنی لکھوایا تھا کیا معنی ہے عقیدے کا گرا لگائی ہوئی چیز کہ اتنے گرا لگی ہوئی ہے کہ کوئی ہمارے نظریات کو چینج کرنا چاہے کہ نئے نئے ہی منکر نکیر نہیں آنے حساب کتاب نہیں ہونا سوال جواب تو ہمارے اس نظریے کو چینج بولو نا نہیں کریں اس مات پر یقین رکھنا کہ جیسے یہ دنیا ہے ایسے آخرت کی ایک دنیا تیار ہوگی اس کا ایک دن ہوگا حساب و کتاب ہوگا عمال کھنگا لے جائیں گے اور نیک عمال پر جزا اور برے عمال پر سزا ملے گی سارے پروسس پر عمل کرنا اور یقین رکھنا بیٹے کیا کہلاتا ہے عقیدہ آخر اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بیان بھی کیا ان الابرار لفی نائیم و ان الفجار لفی جہیم مجھا ترجمان بولو بیٹے کیا ہے بے شک نیک لوگ بہشت میں ہے اور بے شک گناہگار دوزخ اب یہاں پر آپ نے ایک میر ہیڈنگ لکھنی ہے قرآنی تعلیمات کا خلاصہ قرآنی تعلیمات کا خلاصہ دیزی سے بیٹے لانگ قویسٹن چل رہا ہے قرآنی تعلیمات کا خلاصہ پورے قرآن مجید میں آخرت کے متعلق بیٹے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے مختلف باتیں کی ہیں کتاب والے نے ان ساری باتوں کو تین پوائنٹ میں ذکر کر دیا ہے جو جگہ جگہ پہ اس کا خلاصہ سمری کہ قرآن آخرت کے بارے میں کیا کہتا ہے پہلے پوائنٹ پر لکھو بیٹے ہیڈنگ لکھیں گے عارضی زندگی عارضی زندگی قرآن بیٹے آخرت کے بارے میں پہلی بات ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ لوگوں اس زندگی کو پرمنٹ زندگی نہیں سمجھنا عارضی ہے کسی وقت بھی عزرائیل علیہ السلام ایکٹیو ہو سکتے ہیں اور آپ اس دنیا سے اگلی دنیا میں جا سکتے ہیں اگلے پوائنٹ پر لکھیں متبادل نظام متبادل نظام آخرت کے بارے میں قرآن دوسری بات یہ سمجھاتا ہے کہ جیسے بیٹے یہ کائنات ہیں اس میں ہم صبح اٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں سوتے جاگتے ہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں ایکٹیوٹیز کرتے ہیں توجہ سو فیصد جیسے ہم اس دنیا میں میٹھے یہ دنیا کائنات آباد ہے ایسی ہی دنیا ایک نئی آباد ہوگی اس میں بھی سورج تلو ہوگا اس دنیا کی ایکٹیوٹیز اور ہیں اس دنیا کی ایکٹیوٹیز اور ہوں گی اسحاب و کتاب ہے سوال جواب ہے جزا سزا ہے ایک نظام ہے جیسے یہ دنیا بیسی وہ دنیا بس ہم نے کیا ہے موت کا ایک پل کروس کرنا ہے موت کا ایک پل اس لیے قرآن نے کہا جب آپ بیٹھے ہنڈیا بنی ہو سالن بنا ہو کیک ہو برگر تو اس کا ذائقہ چکنا ہو آپ نے تو آپ پورا کھا کے ذائقہ چکتے ہیں آپ پاکستانی ہو تو پورا کھا کے چک سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ذائقہ تو تھوڑا مرتا نہیں ہے بندہ سارا بس وہ موت کا ذائقہ چکتا ہے بس ٹیسٹ کرتا ہے کہ موت کیسے باقی ساری زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے وہ قبر میں لیٹا ہوا یہ بھی جانتا ہے کہ کون آیا وہ یہاں تک جو آہٹ ہوتی ہے آہٹ قدموں کی جب آپ قبر پہ جاتے ہیں اس کی آواز بھی سنتا ہے قبر پر قبر پر چاول اور دالیں اور نمکور یہ نہیں پھینکنی چاہیئے کیوں اگر پرندہ بیٹھ جائے قبر پہ تو اس کی تکلیف بھی قبر والا محسوس کرتا ہے اس لئے قبر کے اوپر سے وہ بڑے احتیاط کے ساتھ گزرتے ہیں کہ پاؤں نہ آئے کیوں اس کی تکلیف اس کو نہیں کیونکہ زندہ بیٹھا زندگی ہے تو قبر کا عذاب ہے تو یہ پورا ایک کائنات جیسی یہ ہے ایسی بیٹے ایک اور عباد ہو جاتی ہے میں تیزی سے بڑھنا چاہتا ہوں آگے تیسرے پوائنٹ پر آئے اور وہاں لکھیں عامال کا حساب عامال کا حساب تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر جو کچھ ہم نے یہاں کیا اس کا حساب ہوگا اچھے عامال پر جزا اور برے عامال پر سزا ملے اب آتی ہے بات بیٹے پہلی اب آگے ایک اور جالک کا بنا یہ منکرین آخرت کے شباط اور ان کا قرآنی جواب یہ ہیڈنگ یہاں سے ختم ہوگی وہ تو اوپر آگی نا مین لونگ پیسن میں یا آپ نے ایک ہیڈنگ بنانی ہے منکرین کے اعتراضات یہ اب آپ کی اگلی ہیڈنگ بن گئی مین اب پہلے پہلے اب اعتراضات کی بات ہو رہی اعتراضات کون کون سے کافر کہتے کیا ہیں بیٹے ان باتوں کو درہ دیکھئے گا پہلی آیت ہیڈنگ لکھیں گے نئے جنم میں آنا نئے جنم میں آنا پہلی بات وہ بیٹے اعتراض کرتے ہیں کافر کیا وَقَالُوا أَعِذَا دُلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ترجمہ بولو اُنچا بیٹے کیا ہے اور کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے تو کیا کہیں پھر ہم نئے جنم میں آئیں گے یہ پہلا اعتراض کہتا ہے جب ہم مٹی میں مل گئے نیست و نابود کا مطلب ہے مٹی میں مل گئے تو بھی رم دوبارہ نئے جنم میں کیسے آ سکتے ہیں یہ ان کا پہلا اعتراض دوسرا اعتراض دوسری آیت لکھیں ہڈیوں کا بوسیدہ ہونا ہڈیوں کا بوسیدہ ہونا اب سیکنڈ پوائنٹ ہڈیوں کا بوسیدہ ہونا وہ کہتے ہیں مٹی میں جا کے تو ہڈیاں بھی مٹی ہو جاتی ہیں پہلے پوائنٹ میں جسم ختم ہونا سیکنڈ پوائنٹ میں ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں تو پھر جسم تو گوشت کا اور ہڈیوں کا مرقع ہے جب وہ ختم ہو گیا دوبارہ کیسے آ سکتے جس کو وہ قرآن نے بیارے ہیں مَن يُحجِ الْعِزَامَ وَهِيَ رَمِيم اونچا ترجمہ بولو کیا لکھا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ وہ سیدھا ہو گئی دوسرا اعتراض تیسرا اعتراض لکھے دوبارہ زندہ نہ ہونا دوبارہ زندہ نہ ہونا بڑی خاص بات اگلی کی اور یہ بھی ان کا اعتراض ہے وہ کہتے ہیں انہی اِلَّا حیاتُنَ الدُنِيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْسِينَ وہ کہتے ہیں یہ دنیا کائنات یہ بھی ایک ہی دفعہ ہے دوبارہ کوئی نئی کائنات یا نیا متبادل نظام وہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے ترجمہ بولو کیا کہتے ہیں وہ ہمارے لئے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی اور ہم کو پھر زندہ نہیں ہونا اب یہ اعتراضات یہاں اگلی لائن پر ایک مین ہیڈنگ لکھو اعتراضات کے جوابات اعتراضات کے جوابات یہ ایک مین ہیڈنگ آگئی جلدی بیٹھا شابش اب جو جو انہوں نے اعتراض کیے تھے ان اعتراضات کے جواب وہ بیٹھے اللہ یہاں پر دے گا پہلی آیت ہیڈنگ لکھے گے دوبارہ زندگی دوبارہ زندگی دوبارہ زندگی ان کا یہ تھا کہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا اس پہلے پوائنٹ میں کا اللہ نے اس کا جواب دیا اور کیا دیا جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے موت کا اضائقہ چکھنے کے بعد دوبارہ بھی وہی پیدا بھئی پہلی مرتبہ کام مشکل ہوتا ہے دوبارہ وہ کام مشکل جو پہلے کر سکتا ہے وہ دوبارہ تو بہت آسانی سے کر سکتا ہے ترجمہ بولو اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی اگلی آیت پر آؤ لکھو دوبارہ تخلیق تم نے کہا ہڈیاں بسیدہ ہو گئیں ختم ہو گیا تو یاد رکھو کل یو ہی اللذی انشاء اول مرت تم بتاؤ کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ہڈیوں کو بنایا پہلی مرتبہ انسان کو بنایا وہ دوبارہ بھی کرے گا پھر اگلا موت کے بعد زندگی اگلے پیج پر موت کے بعد زندگی پھر کہا قرآن نے تم پہلے مردہ تھے تم تھے ہی نہیں پہلے اس نے کیا کیا فاہیاکم تمہیں زندہ کیا سمہ یمیتکم پھر تمہیں مار دے گا سمہ یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا سمہ الیہ ترجعون اور تم سارے لوٹ کر قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کے سامنے جمع ہو جاؤ گے اب یہ چیزیں بیان کی پھر بیٹے اس کے بعد یہ جو جہاں لکھا ہے انسان کی صحیح سوچ اس سے عقیدہ آخرت پر اقلی دلیل عقیدہ آخرت پر اقلی دلیل اب بیٹے یہ تین اطراز تھے تین ان کے جواب آ گئے اب اقلی دلیل بھی دی جیسے یاد ہوگا آپ کو جب آپ چھوٹے ہوتے تھے آج سے ستر اسی سال پہلے فسٹیئر میں پڑھتے تھے تو آپ کو ایک بڑے پیارے سے سر بھی پڑھانے آتے تھے اسلامیات آتے تھے نا کیا نام تھا ان کا ساری نام ساری نام ساری نام ٹھیک ہے تو وہ کاکا پارٹی اس وقت آپ یاد ہوگا جب آپ نے وجود باری تعالیٰ کا ٹاپک پڑھا تو پڑھا نہ اپنے اقلی دلیل کہ اللہ موجود ہے ایسی آخرت پر بیٹے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مندر سواری زندگی ظلم کرتا رہے اور ایک مندر سواری زندگی صرف ظلم سہتا رہے عقل میں بات نہیں ہے جو ظلم کرے گا زیادتی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا اور جو ظلم سہے گا کیا اس کو حق نہیں ہے کہ اسے رہات اور سکون بھی ملے بولی ہے نا تو وہ کہاں ملے گا دنیا میں تو ملا نہیں کہاں ملے گا پھر اس لیے یہ بات عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ بھئی جو سواری زندگی ظلم کرتا رہا بس کرتا رہا جو ساری زندگی غربت میں بسر کر گیا زیادتی میں بسر کر گیا مظلوم یہ عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ نہیں کوئی ججمنٹ کا دن آئے گا اور وہی ججمنٹ کا دن عقیدہ آخرت ہے یاد رکھیں اگلی آیت جان لکھی وہاں لکھیں گے بے مقصد تخلیق اللہ رب العزت نے کوئی چیز بھی بغیر مقصد کے تخلیق نہیں کی بے مقصد تخلیق آخرت بنائی تو بغیر مقصد آفاسب تم ام انما خلقناکم آبس فعنکم علینا لا تر جاؤ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سارا کچھ فضول میں ہمیں بنا دیا اور تم اس کی بارگاہ میں لوٹ کر نہیں آوگے تو یہ تمہارا خواب ہے خیال ہے تم اس کی بارگاہ میں آوگے پھر بیٹے جہاں یہ اسلام میں عقید آخرت کی عامیت لکھا ہوئے یہاں اس کو مٹھا کے اب یہاں لکھے گے مومنین کی صفت مومن وہی ہوتا ہے مومنین کی صفت مومن وہی ہوتا ہے جو عقید آخرت پر یقین رکھتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا وَبِاللَّا آخرتِ هُمْ يُقِنُونَ ایمان والے وہ ہیں جو آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں اس کے بعد اگلی لائن پر آخری جو دو پیراگراف ہے ایک ون اڈ ہاف لائن کا اور ایک آگے نیچے پورا بیٹے یہاں پر فیل نیک و بد آمال کی سمپل لکھ لیں آمال کی جزا و سزا آمال کی جزا و سزا جو بھی بیٹے مومن ہیں اس کا اس بات پر پکا یقین ہونا کہ آخرت آنی ہے اچھے آمال پر جزا اور برے آمال پر سزا ملیں یہ بیٹے پورا ایک لونگ قویسن ہے جس کو آپ نے لکھنا ہے جب بھی آپ کو آئے اور یہ بورڈ میں آیا ہوا ہے بورڈ میں آیا ہوا ہے ہم ان کے بھی آگے چل کر وقت انشاءاللہ بچ گیا تو پھر اس کے بھی پانچ سالہ پیپر میں آپ کو کرواؤں گا ٹھیک ہے سیکنڈ چپٹر پڑھا لوں پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو اس پورے ٹاپک کو آپ نے اسی طریقے سے مکمل کرنا ہے